پاکستان میں یہ بلوش ریجمنٹ کے بہت ہی ایکسپیرینس آگئے دیکھیں وہ اپنا رستہ بدلتے ہیں یا پاکستان کا رستہ جیسے جنرل رہیل شریف نے چلایا تھا ٹروریزم کو روکا نہیں اٹیکس کیے اور بہت گمنٹ سے بولا ہے ابھی دونوں فورن سیکٹری اور رہیل شام سے دھمکی دیئے بھارک کوکی کو ان کے پاس پرمانو ہتھیار ہے لیکن دیکھنا پڑے گا جنرل باجوا کس طریقے سے پاکستان کی آرمی کو کنٹرول ملاتا ہے ٹروریزم کو کنٹرول ملاتا ہے یا جو کاربار پاکستان کرتا رہا ہے وہ کرے گا انہوں نے نوزن کمانڈ میں ٹید کو کا کمانڈ کیا ہے ٹریننگ ایویویشن کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کانگو میں اس نے ایکسپیرینس آئے اور کہتے ہیں کہ بہت کمپیشن والا آدمی ہے پروٹوکول کو نہیں مانتا لیکن پتھ لینا آرمی چیف پاکستان اس ٹٹی پہ ایک بہت مشکل کام ہے اس کے سامنے کیونکہ ایک چھوٹی موٹر کی لڑائی چل رہی ہے جیسے 1971 پہ چل رہی تھی پاکستان میں نئے جنرل کے آنے سے بھارت کے لیے کچھ راحت کی بات بھی ہے اس بار پاک آرمی کے مکھیا کے لیے چار جنرل جنرل چوبیر حیات جنرل اشفاق ندیم جنرل کمر باجوا اور جنرل جاوید اقبال رامدے ریس میں تھے ان میں کمر باجوا سب سے کم کٹر مانے جاتے ہیں ساتھ ہی باجوا کو پاکستان میں تہشت پیدا کرنے والے آتنکی سنگٹھنوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا سمرتھن کرنے والے آرمی جنرل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے بھارت اس بات پر بھی سنتوش کر سکتا ہے کہ آرمی چیف کی نکتی میں وہاں کے سرکار کی چلی ان کا ویچار جو ہے ان کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا دشمنہ جو آج ہے وہ ان کے اپنے ایکسٹرمیس تھے نہ کہ ہندوستان اگر ان کا واسطرم میں بلیف وہی ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو تھرٹ ہے وہ ٹریس سے ہے نہ کہ ہندوستان سے تو یہ پورے سب کونٹرینٹ کے لیے اور اس انٹائر ایریا کے لیے بہت اچھا ہوا بھارت پاک میں تناؤ کے محول کے بیچ 29 نومبر کو راہل شریف کے ریٹائر ہونے کے بعد باجوا کی پرکشہ شروع ہوگی کمر باجوا ابھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انسپیکٹر چنرل تھے راہل شریف بھی آرمی چیپ بننے سے پہلے اسی پوسٹ پر رہ چکے ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ باجوا اسی بلوچ ریجیمنٹ سے ہیں جس نے پاکستان کو تین آرمی چیپ پہلے بھی دیا ہے